الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہی مخبرا وعمرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العدیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین امداد کن امداد کن حضرن جو غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یاغو سے آزم دستگیر گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کاملا رہنما خاجہ امیر الدیولیم خطبِ عالم بنا بحالِ ما غریبا ہو خدا را یک نگام اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَمْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُ عامل کے پڑیے صلاة و سلام علیکہ قیدی قبر غافلہ وے دنیا قڑی دی قڑی قیدی قبر غافلہ وے دنیا قڑی دی قڑی زایا عمر نہ گواہوی موت سیرتے کھڑی زایا عمر نہ گواہوی موت سیرتے کھڑی نام مومن صداوے رج رشوتہ تکھاوے نام مومن صداوے رج رشوتہ تکھاوے امت نبی دی صداوے شرم آوے ناظری قیدی قیدی قبر غافلہ وے دنیا قڑی دی قڑی ایک دن اونائیں اوویلا ہونا تیرا میرا میلا ایک دن اونائیں اوویلا ہونا تیرا میرا میلا ستر قدم ہٹ کے آوان ہٹی روے ناظری ستر قدم ہٹ کے آوان ہٹی روے ناظری روے ناظری قیدی قبر غافلہ وے دنیا قڑی دی قڑی ایک دن خونی خیر بند کے آوے قاف کیر ایک دن خونی خیر بند کے آوے قاف کیر ایک دن خونی خیر بند کے آوے گا فکیر ایک دن کھوڑی ایک خیر بڑھ کے آوے گا فکیر چھٹ کے دنیا دی جگیر جدوبہ موت نے پھڑی چھٹ کے دنیا دی جگیر جدوبہ موت نے پھڑی قیدی قبر غاف لاوے دنیا کڑی دی کڑی زایا عمر نہ گواوی موت سیرتے کھڑی اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت حدیعہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامن مرتشم بزرگو دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جمعات المبارک دا پاکیزہ اجتماع جس دے اندر بندہ فکیر بھی حاضر ہے آپ باپ بھی حاضر ہو یقیناً باہر محافلتے احباب بندہ فکیر کلو عظمتے والدین دے حوالان الگفتگو سن دے رندے ہو کافی دکھی والدین دی فرمائے سی کہ جمعے تے بھی والدین دی عظمت بیان کیتی جائے ساڑھے پتر ساڑھے آکھیں نہیں لگ دے نافرمانی کردن اکثر ہم ساڑھے محولے ہوئے کہ واقعی اولاد والدین دی نافرمان ہیں لیکن میں نوکال کردن تو جڑا میرا اپنا ذہن تے منشورے ہوئے کہ جڑا اببا کہیں دے کہ میرا پتر میرے آنکھیں نہیں لگ دا انہوں اپنی جوانی تے غور کرنا چاہیے دے کہ میں جوانی وارے اپنے ماں پہ دے آنکھیں لگا کہ نہیں لگا جڑی ماں کہیں دے کہ میری تی میری گالہ نہیں مانتی اس ماں سوچنا چاہیے دے کہ جوانی وارے کدھرے میں تو ماں اتنگ نہیں کیتا یہ دنیا داری دے اصول ہے کہ جو بیجنا ہے سو وڈنا ہے جے تے تُس ہی اپنے والدین تے فرما بردار ہو تے ایک کتے نہیں ہو سکتا ہے تو آڑی اولاد تو آڑی نافرمان ہو گئے تُس ہی والدین تے فرما برداری کرو گئے اولاد تے سامنے تے کال نو تُس ہی بڑھے ہو گئے تے تو آڑی اولاد تے آڑی فرما بردار ہو گئے ہونو معاشرے دے اندر سانو اپنی پہلی درس گا ہوں تھی یہ ماں دی گود تے بچہ چھوٹا ہو گئے تے ماں دی گودے چھو گئے تے جلی ماں بچے نو گودے چلایا کہ اپنی ماں دا عدب کرے اپنے ساسو سورے دا عدب کرے تے کیویں ہو سکتا ہے کہ بچہ جوان ہو گئے اسو ماں دا عدب نہ کرے تے جب پتر گودی چکے ہو گئے تے ساسو ماں ہی ہوں دیئے تے او آکے تے یہ پانی پہ آ تے اگو آکے او پہ آئی پی لے ہیں تے پھر اکی میں توقع تے امید راکھ ساکت دیئے کہ میرا پتر جوان ہو گئے میرے آنکھیں لگے گا میرا پتر میری خدمت کرے گا تو صاحبو ٹھیک ہے موضوع سننا چاہی دے بیان سننا چاہی دے کہ اللہ دا قرآن ماں دی شان کینے دا سد ہے مصطفیٰ دا فرمان کینے دا سد ہے اسی یہ دے منکر نہیں انکاری نہیں سننا ضرور چاہی دے لیکن سن کے سانو عمل ایک کرنا چاہی دے کہ اپنی اولاد کے سامنے ماں باپ دی خدمت کرنی چاہی دیئے تاکہ ساڑھی اولاد ساڑھی خدمت کرے تے ہون میں تقریب تو پہلے احباب نطابت فکر یہ دینا چاہنا جی دے تے ماں باپ راضی نے وہ دے تے اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہے جی دے ماں باپ نراض نے وہ دے تے راب بھی نراض ہے تے راب دا رسول بھی نراض ہے اللہ کریم قرآن مجید دے اندر فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانًا اللہ فرمانا ہے تو ہاڑا راب تو ہاڑا پالن والا تو ہاڑا عملا ایک وسیعت کرنا عبادت جدوں بھی کرنی یہ رب فرمانا ہے میری کرے ہو نال حکم نامہ جاری کیتا فرمائے میری عبادت تو بعد جڑا سب تو پہلا کامینا وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانًا اپنے والدین دے نال حسنے سلوک کرو اپنے والدین نال حسنے بولو بولو والدین نال حسنے سلوک کرو کیونہ دا کرنا ہے کئی بچے پچارے ماں پہ دے آکے لیکنہ تینگڑ دیں میں امی دے آکے لگنا میں امی دے آکے لگنا میں کہا تو کڑا سانگ کیتا ہے بلکہ تو تے اونا دے سانا دا بدلہ بھی ادا نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگایا کہ نوجوان آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپنی مانوں آپنے موڑے آتے چوک کے ساتھ حاج کرائے نے تو سونیا میں ماں دا حاک دا کر ریتا ہے حضور رہا چیرہ غزب ناک ہو گیا یا رسول اللہ کے لیے آتے سرکار فرمائے یاد کر بچپندہ زمانہ تھے پوہ دیا رہتا اے ہونو ماری دی سردی آئیے میں کوڑ بھی پایا ہے چادر بھی لئیے جرابہ بھی پائیے ہیں سارے بندے آپ کو اپنی سردی دا بندوں بست کر کے آئے ہیں وہ یا رہی انہی کو سردی پرداشت نہیں جگہ بھی مسجد چکلین بیچھن سکی ہے لیکن پھر بھی سارے لوہ تھانڈ محسوس ہو رہی ہے تیجے ایتے تھے لے پانی پا دی یا گلی جگہ تھے کوئی بھی جائے گا بولو کسے نہیں بھی جائے گا پانی سو لے لی بھی جائیں پانی سو تے کو لے گا نمونی ہے کرا گا دوزار دوائی جو لے ہو نی تیجے کی لوڑ بین دی اسی ماری جی گلی تھا تیجے نہیں بھی دے بلا تشبیح و تمثیل آکھ حضور فرمادے نے یاد کر بچپندہ زمانہ تیجے پوہ دی رات ہو گئے ادھی رات بھی لے تو اپنے بستر تے پشاپ کی تھا حضور فرمادے نے تیرے پشاپ علی گلی جگہ تے تیری ماس ہوں گی تے اپنی سکی جگہ تے تینوں شلائے اوہ سر رات دا بھی حق دا نہیں ہویا اے ماں اینڈ پیار کر دی ہے جمعہ علی تے باپ ساڑھا ناد خناوے تے امیدی شان خطیب آوے تے امیدی شان نقیب آوے تے امیدی شان کاری شاہ انہوں ساٹھ ہزار کیتا ہے امیدی شان سنن لے انہوں بندہ پوچھی ابیدی کوئی شان نہیں گھر لے گے نہیں گرمیاں دی دو پیار ہو گئے تے گوھتے چڑھنا کو سکھ ہے تے جڑا گوھتے چڑھ کے اٹھا چھوکے شیمر دے دابڑے چھوکے تے دیواراں تے سارا دن پھیر کے کم کرے جتے ماں دی شان ہے نا اوہ تے اوہ سے ابیدی بھی شان ہے اوہ تے اوہ سے ابیدی بھی شان ہے لیکن ساڑے معاشر کی ہو گیا مال دولت نینا گمراہ کر دیتا ہے پیسہ نظر آ رہے ہیں ماں باپ نظر نہیں آ رہے میں میر ترینا اب باپ پینڈوں نے کپڑے پہنچا ہے پیشے دنے دیگا لے رونا لیے یونیورسٹی دے اندر ایک باپ نے ساری عمر دی کمائی پتر دے پیچھے لات دیتی لے بھی میرا پتر پڑھ لکھ کے جوان ہوئے گا اوہ دے اوہ دیا تے فائز ہوئے گا تے پتر ایتھے دیندہ سے یونیورسٹی دے اندر ایک دن باپ تا دیل کیتا اینے سال ہوگے پیسے پیاؤ پیجنا پتر پیاؤ پڑھ دائے خووے نا تے جا کے میل کے بھی آماں تے باپ سی پینڈ تھا تے رہنالا باپ بینے کمیز پائی توتی بن لے سیر تے پاک پاکے نا تے پتر نو ملن آیا تو اے تھے گرانے سے پینٹ شیل ڈالے ہیں پینٹ کوٹ ڈالے ہیں تو اببا جی آئے نا پتر پوچھتے ہیں پچھانے ہیں تو ادھے یاران کو لگلو گئے اببا یاران گالب کیا کردہ تو ادھر پتر بھی آگیا تو یاران نے پوچھا اے کونے بابا بھائی تو دلے جی خیال آئے اببا ہے تو اے نا تیتانے مارنے میں اببا تیرا پینڈو ہے اس نوجوان جیدے پیچھے باب نے ساری عمر دی کمائی لائی ہے نا نوجوان کہنا گا لی سارے کردہ نوکر ہے باپ دی چیخ نکل گئی باپ روندہ ہی واپس آگیا پترہ تو چھیک ہی آکھے ہے نوکر ساتھ نوکریاں کر کے سارے پیسے تیرے پیچھے لاندہ رہے ہیں آج تو اے نا جوان ہو کے تم مالک بن گیا تو میں نے نوکر بنا دی تھی ساری اولاد نا حال بھی یہی ہے اسی تے ماں باپنو بیکھر کا گوارہ نہیں کر دے عزیدہ نے گرامی یہ قدر مر کے قبری سے جامے گا تو وہ تھے پورا پورا حشر چپوچھی اجاوے گا دا سے کی دنیاں تے رہ کے سلوک کر کے آئے ہیں اسے ماں تیاری پانا سلطان گیندہ حسن دیکھے اے پیرون لیوئی تے تینوں تیتا کے سر جناسا ہوں جتنگی پندے دی اے پایا جواہاون دی تے جیوے پانی ویچ پتا سا ہوں سوڑی سامی اے تینوں پارگ دے سن اے تیتھے پرد نہ سکسے اے پاسا ہوں مالک دے تھو حساب لوے گا باغو اے تینوں تیتھے پانی ویچ پانے دے مالی دے غلام آیا جنوں مید سا یمید یمید دیشان کیے اجنات خانا کے بس مالک دیشان سوڑا کے جاریاں جے کو نکی ماریاں یووی مالک دیشان سوڑا ریاں جے کوئی ختی ماریاں یووی ام مالک دیشان سوڑا ریاں مالک دیشان سوڑا ریاں پر میں داوقت دینا جاریاں ناد خان نگیب ختی جتھے مالک دیشان دس دیں یووی امید دیشان بھی تسنی چائی دیں آج دا پتر بیباس مالک دیشان سوڑا ریاں امید دانا فرمان پوچھیا جائی آر آیا اپنے امید دی آکھے کیوں نہیں لگدہاں دینوں جوانا کے گا منو مسجد امام نے بسی امام دیشان دسیئے منو نا دخانے بسی امام دیشان دسیئے منو نکیبے بابلنے بس امام دیشان دسیئے دیکھے میں یولاما دخا دیوان آ دینوں میں دسدو نا دخا مولوی تخدیب دے پیچھے لگ گی اپنو نا چھڑی اللہ دا قرآن پڑ لے اللہ دا قرآن بھی ابیدی شان پیادس دے مدینے والے دا فرمان بھی ابیدی شان پیادس دا امیدی شان تے مصطفیٰ تے فرمان بھی چھوی بولو بولو مصطفیٰ تے فرمان بھی چھوی سنو کی میں جی تو آئی رہی مہا دی شان دی باری نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سے آپا جی یا رسول اللہ مدینہ دے تاج دار فرما دے ماں دے پیرہ تھلے جنت ہے ماں دے پیرہ تھلے بولو ماں دے پیرہ تھلے تجدو آئینا ابی دیواری حضور فرمایا باب دا چیرہ ویکھو تے این سمجھو جنت دا درمیانی دروازہ ویکھے ہے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھے ہے ان بندہ کچھ امیدی شفت کرنا رہنو ابی دیشان ہے کے نہیں جنت جنہیں جانے ہیں بوویوں ٹاپ کے جانے ہیں کہ بووہ ننگ کے جانے ہیں بولو اے تے دنیا داری یہ تھے کسی تا بووہ ٹاپ سانگیاں لمبے پا لانا ہے او تھے کہ میں بووہ ٹپیں گا تے جے بووے چو ننگ کے جانے ہیں تے پھر ابی دی قدر قدنی پھوے گی اور بولو تے سہی کہ میں بھی امیدی شان سنا ہوں جے بووے چونگنا ہے ننگنا ہے تے پھر ابی دی قدر کرنی پہنی ابی دا یا کرنا پہنے ہیں ابی دا احترام کرنا پہنے ہیں من نالنا لی رکھنا ہے اما دیشان بھی تے ابی دیشان بھی او بیلا یاد کرو اللہ نبی سلیمان علیہ السلام دا زمان نا ہوگے نا تے اللہ فرمایا سلیمان علیہ السلام یا اللہ کم ہوگے فرمایا آصر بن برخیہ نو نال لو تے او سمندر دے ساحل تے آجاؤ سلیمان نبی نے نال لیا آصر بن برخیہ نو تے نال لیکن سمندر دے ساحل تے آگئے تے سجے کبے چاہتی مریض کی تھی یا اللہ ایتھے بولائی ایتھے تے کوج نہیں فرمائے سمندر دے بار کوئی نہیں سارا کوئی سمندر دے اندر ہے سارا کوئی سمندر دے اچھا دی مجھے لیگا سنو این کر کے آصف بن برخیہ کھڑے نے سلمان نبی نے اے آنکھ پار کے بے کہا آصف بن برخیہ والے جدو آنکھ چاہ آنکھ پائی نا آصف بن برخیہ نے سمندر دے چھار مار دیتے سمندر دے تجھے کوندہ تجھے پارڈیا وہ ساکرہ سی پچے نے رول جان کے بیوی یہ ہوتا پچھے کی بڑے گئے تھے چھال مار آنگا دوب کے مر جانگا چھال پہ ایتا سے دیئے کہ آصف بن برخیہ بھی سننی سن آصف بن برخیہ بھی انہوں پتہ سی جڑا چھال پہ مرواندہ دوبن نہیں دے گا جدو ماری نا چھال سلمان نبی سمندر دے ساہل دے کنارے دے کھڑے آصف بن برخیہ پانی دیاں تیمہ چاہ گئے اللہ نبی نے اتوں آواز مار کے فرمائے آصف دیو زور کتے پہنچے ہیں میں سمندر دیئے تیمہ چاہ گئے ہیں اچھا بندہ فون کرے تھے فون ویچ آواز جاندی یہ اٹک کیڑی محبت دیگاہ لے مرید پانی دیئے تیمہ دے اندر پیر کنارے تے کھڑا ہے اتوں پیر آواز مار دے تھلے مرید جواب دے نہ پیر دی آواز آر دیئے دے نہ مرید دی آواز آر دیئے گل بات پہ ہوں دیئے اللہ نبی فرمائے نے کتے حضور میں تیمہ چاہ گئے ہیں فرمائے تھے کہ یہ حضور بڑی عجیب گل لے پانی دیئے تیمہ آنے سمندر دیتے ہیں میں چاہیاں تھے اتنے ایک محال بڑھے ہیں اللہ نبی فرمائے پھر تھوڑا کے جانا حرد کیتی نبی اللہ پہی دیئے عجیب گل لے محال بڑھے ہیں سمندر دے اندر دجی عجیب گل لے گا کہ اے دے چار دروازے نے سلمان نبی فرمائے تھے ایک دروازہ کھول جو ہیں کہ آسف بن بخیہ دروازہ کھولے ہیں اور دکیتی نبی اللہ تیجی عجیب گل لے بھوہ کھول لے ہیں محال جو پانی دا ایک بھی کترہ نہیں محال جو پانی دا فرمائے تھوڑا آگے جا آگے گئے نا دکیتی نبی اللہ چوتھی عجیب گل لے نوجوان ہے جڑا بہا کہ اللہ اللہ پہ کر دیا سلمان نبی فرمائے تھے اے دی کال میری کال نا ملا آنا کہتے بھی گل لوئیے دجی پارٹی یعنی اکنا سی کی میں پر آسف بن بخیہ نو پتا سی جڑا خودوں دا میرے نا کرنا کر دیا نا اے دینا بھی کر رہے گا اینڈ کر کے رکھے نا موڑے تیاتھ تے نوجوان تاں پہ کر دا کونے بھئی جنہیں میری بات جی خلل پیدا کیتا ہے منو تنگ کیتا ہے آسف بن بخیہ کہتے ہیں میرے نا نا لڑو اتے ویکھو کونے اتے تے محال دی چھاتا سی اتے پانی دیاں تیمہ سا پر جو آسف بن بخیہ آکے نا زور میرے نا نا لڑو اتے ویکھو کونے اینڈ کر کے نگاہ چکی نا تے دریکٹ نظر سلمان نبی تے چہرے تے پہ گئی اللہ تے نبی فرمائے نو جوان نا اے چھے کی پیا کرن ہے اے جواب دی شور گھوڑ دے باپے نے کلم دی نوک تے رکھے تے میرا وردانے نو جوانے کہتا یونے ہجر ماہی دے اے پہلا یا یا حضار تے اے مالکیاں نو کام بجاوے بھوڑ دو مجھ کی جاننے اے ساری شکر دی تے جیرا در در جا جو کامے بھوڑا اے سو میں بھوڑا اے سو بھوڑا اے لے تے راتی ستیایاں جگہ بھوڑا اے رو میں کربار ایسی عشق تو ماغ ہو تیر جیڑا ویچھڑے یار ملا ہوئے ہو نوجوان کیا لگا نبی اللہ میں عبادت پیا کرنا یہ تیر جیڑا بیٹھا بینو یار دا قرب حاصل ہو جائے اللہ جے نبی سلیمان پرمایا ایسی عشق تو ماغ ہو 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 خدا ماغ ہو ماغ資 ماغ ہو ماغ ہو ماغ ہو ماغ 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 جم کے جوان کیر کے پال کے شادی کیتی ہے اج اونا دیاں کلنا تے نو کملیاں لگ دیاں اج دھو بہتا سیانہ ہو گیاں تے وہ کملی ہو گئے نا نا کر دے بھی ماں باپ تے بارے ایک خیال نہ رکھی تو سارے ہیں جانا ہے اسے واضح میں تے کہناونا چار دن کوری دنیا کوری سمجھے چھوٹھی یہ تھے وعدے بھی چھوٹھیں یار بھی چھوٹھیں دنیا بھی چھوٹھی ہے چار دن کوری دنیا تو کھانا کھاوی توں کتھے نسا تھی تیرے لمبی سوچ دوڑاوی توں آ کے ایتھے بندیاں اے میں پول نہ جاوی توں زندگی ہمیشہ رہنی نائی اگلا کام کیا جو کہ روح نکل گئی ذات نال ذات مل گئی رومہ بچ جا کے خاک نال خاک مل گئی قبر بچ جا کے ساکہ نال ساک لے گئے مال بٹا کے ہوئینے تقسیمہ تھاؤں تھائیں پھر کیوں اگڑی میں رکھا گا بیٹھک بنائی سی تے ہناب تے مار گیا تے میرا یرانہ بوتا بیٹھک میں رکھا گا اجوتی کپڑے ملو دے دے ہو صاحبہ تیرے سارے مال دیاں اجت تیری قبر دی مٹی بھی نہیں شکی تے وڑیاں پہ گئی ہیں قبر چے نال کی گیا ہے قبر چے کوئی نال گیا ہے جڑا عشق مصطفیٰدہ جام سینے چے لے کے گئے ہیں جڑا عشق مصطفیٰدہ جام سینے چے لے کے گیا صاحبہ تقریری ختم بس مولانا آسف صدیقی صاحب واسطے میں ایک شیر پڑھنا چاہنا بس جڑا عشق رسولدہ جام سینے چے لے کے گئے ہیں اوہ تیری قبر چے کام آوے گا جی تھے پینا پر آ یار بیلی پھر تنہیں تنہا چھاڑے کے آن گے جی عشق رسول سینے چے لے کے مرے گا پھر اوہ تھی آمینہ دلال آوے گا اسے واتے میں تھی ترجمائے کے کرنا جدو کلیاں تنہیں کبر آوے گا اوہ تھی کبری والا آوے گا مسلمانہ جدو روح نکل گئی مار روتی رہ گئی مر کے تیری قبر چنال نہیں گئی پیناتے پرا یار بیلی بھی روکے رہ گئے مر کے کبر چنال نہیں گئے جڑا بڑا چکا یار روے گا تو مکہ مٹی زیادہ پاکی آئے گا مر کے تیری قبر چنال نہیں جائے گا جی تھے کوئی بھی نہیں آیا یوں تھے کملی والا آوے گا یوں تھے کملی والا آوے گا آقا ملی حید چھپاوے گا پڑیے لا ایلا آگا ایلا آگا ایلا آگا اللہ ایلا آگا ایلا آگا ایلا آگا کی بروہ سائے جی میں پانی میں چھ پتا سائے اے دنیا ایک تماشا ہے پڑیے لا بلاہا لا حق لا تے جدو مرا میں جھمے والا روز ہووے جدو مرا میں جھمے والا میں کسے دی گل نہیں کردہ یا قبل ہی اپنی گل کردہ میں رب دی بارگچ میبرے رسول دا واستہ بنا کے دعا کرنا مولا تیرے نبی دا نات خانا تیرے نبی دیا ناتوں پڑھنا گلی گلی جا کے نگر نگر جا کے تیرے یار دے عشق دا ہوکا دے ریا میں بدلے چپال نہیں مگدہ کوٹھی کار نہیں مگدہ جا کے پلی نقش بندی بس دعا مگدہ جدو مرا میں جھمے والا روز ہووے جدو مرا میں جھمے والا روز ہووے ہاں جدو مرا میں جھمے والا روز ہووے میری مییت تے کل میں دا شور ہووے میری مییت تے کل میں دا شور ہووے آنکھ کھلے تے نبی میرے کون ہووے پڑی لائے اللہ 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 حق لائے اللہ 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 جدو میری آقا تشریف لیارن کے مندر کی یووے کا ایک شکل دکھائی جائے گی وہ تصدیق کرائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی وہ تصدیق کرائی جائے گی وہ تقدیر بنائی جائے گی تصدیق کرائی پڑیئے لا علاقہ اللہ اللہ حق لائے لا علاقہ انداللہ محمد تصول اللہ اللہ کریم ثانو آخرتنو یاد رکھ کے تیاری دی اور والدین دے عدب دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ السلام